اسلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹ آج میں آپ اسٹوڈنٹ کے لیے جو کلاس تینٹ سی بی ای سی بورٹ دلی سے منسلک ادارہ میں سکول میں پڑھتے ہیں انہیں اسٹوڈنٹ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر رکھایا ہوں اور آج سے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آج آپ تمام اسٹوڈنٹ کو آج سے ہم دسوی جو جماعت کے ہیں یعنی کلاس تینٹ میں میٹرک کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرو اگر آپ کے خواہش ہے تو آپ میرے ساتھ جڑے جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو پوری کتاب پڑھاؤں گا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کی کون سی کتاب ہے جو کلاس تینٹ یعنی میٹرک سی بی ایسی بورڈ سے مانتہ پرابت ہے اس کے اندر کون کون سی کتاب پڑھا جاتی ہے دیکھئے میٹرک کے اندر دو قسم کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں میٹرک اس میں آتا ہے کورس اے کر کے آتا ہے اور ایک کورس بی آتا ہے آج میں جو آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں یہ کتاب کورس اے کی ہے اس سے پہلے ہم نے جو اسٹوڈینٹ کورس بی کے ہیں سی بی ایسی بورڈ سے مانتہ پرابت میٹرک کے لیے ان کا جو ہے کورس بی ہے جس کتاب کا نام ہے جان پہچان اس کی ویڈیو الحمدللہ اپلوڈ شروع ہو چکا ہے یعنی کہ اس کی ویڈیو ہم ڈال چکے ہیں اور ڈال رہے ہیں اور یہ انہیں اسٹوڈینٹ کی خواہش ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری کتاب کا نام کچھ اور ہے ہم پڑھتے ہیں کے لیے جو کورس اے کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کورس اے میں کون کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو اور اس کے اندر کیا کیا ایکزام کے اندر آتے ہیں کس حساب سے کوششن آتے ہیں وہ تمام چیزوں کو جنکاری آج میں آپ کو دوں گا دیکھئے نمبر ایک یہ کلاس ٹینت سی بی ایسی بورڈ جو دلی سے مانتہ پرابت ہے وہ انہیں اسٹوڈینٹ کے لیے ہے جو کورس اے میں ہیں کہ جنہوں نے کورس اے لیا ہے ان کے لیے ہے کتاب کا نام ہے نوائے اردو کتاب کا نام ہے نوائے اردو نیچے لکھا ہے نوائے اردو نیچے لکھا ہے دسویں جماعت کے لیے یعنی کہ مہتی کے لیے اور دوسری کتاب کتاب نیچ میں دو کتابیں پڑھنی ہیں اور دوسری کتاب کا نام ہے گلزارے اردو کیا دکھے گا یہاں لکھا ہے ٹینت معلوم ہے کہ نوائے اردو اور گلزارے اردو ان دو کتابوں سے آپ کے کوششنز آتے ہیں جو آپ کو مکمل طور سے پڑھنا پڑے گا اب اس کے اندر کیسے کوششن آتے ہیں ان تمام چیزوں کو آج میں دکھاؤں گا یعنی کہ سلیبس کیا ہے اور کیسے کیسے امتحان میں کوششنز آتے ہیں وہ تمام میں آپ کو دکھانے والا ہوں آئیے دیکھتے ہیں سامنے میں دیکھیں سلیبس میں کیا ہے سلیبس دیا کیا ہے لکھا ہے نساب اردو بولتے ہیں اسے کو آپ انگلیسے بولتے ہیں سلیبس اور امتحان میں آپ کے یہ دیکھئے امتحان میں آپ کے تین گھنٹے کے پیپر ہوں گے کتنے یہ لکھا ہے یہ تین گھنٹے کے آپ کے پیپر ہوں گے اور کلاس لکھا ہے دسوی جماعت یعنی اس کو آپ بولتے ہیں تیند یہ آپ کا تیند ہو جاتا ہے کل نمبر آپ کے ہوں گے سو مارکس سو مارکس کے یعنی کہ سو نمبر کے آپ کے سوال آنگے اب اس میں پڑھنا کیا ہے وہ آپ کو میں بستار سے یعنی کہ تفصیل سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے دیکھئے اس میں دو بھاگ ہوں گے دو حصے ہوں گے دو سیکشن ہوں گے سیکشن اے میں آپ دیکھ رہے ہیں علیف لکھا ہے کیا لکھا ہے سیکشن میں علیف ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکشن اے کا علیف ہے سیکشن اے کا علیف ہے اور اس کے اندر ٹوٹل آپ کے چالیس نمبر کے کوششن ہوں گے کتے ہوں گے چالیس نمبر کے کوششن آپ کے ہوں گے اب اس کے اندر پڑھنا کیا ہے دیکھئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو لکھا ہے نمبر ایک اس میں ہے مطالعے کی مہارت کیا ہے مطالعے کی مہارت کس کو کہتے ہیں کہ آپ کے امتحان میں کچھ ایسے بھی آئیں گے اقتباسات جس کو آپ انگلیس میں کہتے ہو unseen پیسیس یعنی آپ کے بک کے وہ کوششن نہیں ہوں گے آپ کے بک کے وہ کوششن نہیں ہوں گے کسی بھی پیپر سے کسی بھی اردو کتاب سے آپ کو پان سات آٹھ دس لائن کی ایک عبارت دی جائے گی جس کو ہم اقتباس بولتے ہیں اور یہ عبارتیں بولتے ہیں وہ دی جائے گی اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا اور پڑھنے کے بعد آپ کو اس کے اکاؤنگ کوششن بنے ہوں گے آپ کو اس کے پڑھنے کے بعد اسی کے تعلق سے آپ کی جو سوال آئیں گے وہ آپ کو اس کے جواب دینا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائیں گے آپ کی ملیں گے دس نمبر کے اور لکھا کہ اس کے انتیس کے اطاعت ایک غیر نسابی نصری اقتباس جس سے متعلق پانچ سوال ہوں گے تو پانچ سوال اس میں ہوں گے اور پانچ سوال کے جواب آپ کو دینا ہوگا جو اوبجیکٹیو ٹائپ کے کوششن ہوں گے اور اسی میں سے ہوں گے جو ان پیسنگ دیا نا پیسنگ دیا ہے یعنی کہ جو آپ کے کتاب سے علا ہوں گے وہ صرف آپ کو پانچ سات آٹ لائن کو پڑھ لینا اور سمجھ لینا ہے اسی سے آپ کو نیچے کے جواب دینا ہے یہ ہو گئے یہ نمبر ایک دیکھیں نمبر دو میں کیا ہے نمبر دو میں آپ کے یہ ملے گا تحریری مہارت کیا ہے تحریری مہارت تحریری مہارت کیا ہوتا ہے تحریری کہتے ہیں لکھنے کو تحریری کہتے ہیں لکھنے کو اور مہارت کہتے ہیں تجربہ کو انوبھاؤ کو کہ آپ کے اندر کتنا capacity ہے کسی چیز کو لکھنے کا کسی ایک سبجیکٹ پر کسی ایک مضمون پر کسی ایک بیسر پر دیے دیے جائے تو آپ اتنا لکھ سکتے ہیں وہ آپ کو اسہاں پر ایکزام میں ٹیسٹ لیتا ہے پوچھ جاتا ہے تو کیا ہے تحریری مہارت یعنی آپ کے لکھنے کی صلاحیت کتنی ہے آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں آپ کے رائٹنگ کیسی ہے آپ کے حروف کیسے ہیں الفاظ کیسے لکھتے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے آپ کے ایک کوششن آئے گا جو آپ کو لکھنا ہوگا وہ کیا ہے نمبر ایک میں کیا ہے مضمون نگاری کیا ہے مضمون نگاری اب آپ کو مضمون لکھنا ہوگا کسی بھی ایک چیز پر آپ کو دے دیے جائے کہ آپ اس پر ایک مضمون لکھئے دو سو ایک سو ورڈ میں تو آپ کو لکھنا پڑے گا جو آپ کے دس نمبر کے کوششن آئیں گے کہ تحریری مہارت میں یعنی آپ کو مضمون نگاری سے کوششن آئیں گے اب آگے دیکھتے ہیں نیسٹ میں یہ عملی قوایت یہ سٹوڈین آپ کو اب قوایت بھی پڑنا پڑے گا کیا پڑنا ہوگا آپ کو قوایت بھی پڑنا ہوگا جس کو آپ گرامر کہتے ہو یا آپ کو پڑنا ہوگا عملی قوایت یعنی کہ یہ گرامر ہے جو آپ کو پڑنا ہوگا اس کے تحط اس کے تحط قوایل زیل کی اجزہ کا متعلق کیا جائے کا مطلب نیچے جو یہ دیا ہے انہی چیزوں کو آپ کو قوایت یعنی کہ گرامر میں پڑنا ہوگا تو دیکھئے کیا کیا ہے نمبر ایک میں دے رہا ہے آپ کو نمبر ایک میں کیا دیا ہے فیل کی قسمیں نمبر ایک میں ہے فیل کی قسمیں یہ آپ کو پڑھنا ہوگا یہ آپ جب پڑھ لیں گے یہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا یہ فیل کی قسمیں دیا ہے فیل کی قسمیں لازم متعدی ناقیس معروف اور مجھول اس کے بعد نمبر دو میں آپ کہے گا سنائے و بدائے سنائے و بدائے یہ آپ کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد نیچے میں آپ کہے گا خسن تعلیل خلی کہا ہے خسن تعلیل مرعات النظیر تزاد تجنیس لف و نشر تلمیح تشبیح استعارہ ان تمام چیزوں کے آپ کو دیفنیشن پڑھنا ہوگا تاریف جانا ہوگا کہ کس کو ہم کیا کہتے ہیں جب جا کر کہ آپ دیئے و بکل میں سے چون سکتے ہیں اور صحیح انسر پٹی آپ لگا سکتے ہیں اور نمبر تین میں آپ کہاے گا محاورے اور کہاوتے محاورے اور کہاوتے ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ میں آپ کو بخوبی پڑھاؤں گا اور ایک ایک سبق کے ایک ایک چپٹر کو آپ کو پڑھاؤں گا اگر آپ اس کے خواہش مند ہیں آپ مجھے کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ محاورے اور صاحب مجھے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو دلو جان سے پڑھاؤں گا وہ آپ کو ہوگا ہے سیکسن اے ہو گیا اب دیکھیں سیکسن بی میں آپ کو کیا پڑھنا سیکسن بی میں آپ کو کیا پڑھنا ہے سیکسن بی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سیکسن بی ہے اس میں آپ کو لازمی نساب کتابیں پڑھنی ہے اس کو بولتا ہے ٹیکسٹ بک کب بلتا ہے ٹیکسٹ بک آپ کو پڑھنی ہوگی ٹیکسٹ بک میں کیا کیا آتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دھیان سے اس کو سنیے گا درسی کتاب نوائی اردو دیکھو گیا جو دسوی جماعت کے لیے N.C.E.R.T دیکھیں N.C.E.R.T نئی دیلی نے شائع کیا یعنی کسی اور سنسطہ کا لکھی لکھی کتاب آپ نہیں پڑھتے ہیں جو بلکل نئی دیلی N.C.E.R.T نے پرکاسن کیا ہو پرکاسیت کیا ہو چھاپا ہو اسی کتاب کو آپ پڑھیں گے اس کتاب کا نام ہوگا نوائی اردو کیا ہوگا نوائی اردو اور دوسری کتاب ہے گلزارے اردو جو دسوی جماعت کے لیے ہے وہ بھی کیا ہے N.C.E.R.T نئی دیلی نے اس کو پرکاسیت کیا ہو شائع کیا ہو معلوم ہوا کہ سیکسٹن A میں آپ کو قواعد کے ساتھ آپ کو متعلق دیکھنے ہوگے اور آپ کو تحریری صلاحیت دیکھنے ہوگی اور سیکسٹن B میں آپ کو کتاب سے جو مین کوششنز ہے وہ آپ کو سوال و جواب پڑھنا ہوگا جبزاکہ امتحان میں آپ سٹیفائی ہو سکتے ہیں اور صحیح سے پڑھ سکتے ہیں ٹیشو جان آج میں اب دیکھئے حصہ اور آگے کیا ہے وہ آپ کو دھیان سے سن لینا ہوگا اس کے بعد اسی میں حصہ نصر بھی آتا ہے کیا آتا ہے حصہ نصر آتا ہے اب ایک ہوتا ہے نصر اور ایک ہوتا ہے نظم یہ ایک ٹوڈینٹ حصہ ایک ہوتا ہے نظم ایک ہوتا ہے نصر جس کو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے حصہ نصر حصہ نصر ہے نصر کسے کہتے ہیں دیکھئے ایک کوئی چیز ہے جس کو بالکل لائن با لائن سزا کر لکھا جائے اور اس میں قافیہ اور ردی جو بالکل چیپٹر کو کسی ایک چوفک پر لکھ دیا جائے اس میں صرف بس خاص کا سنٹینس بنا کر کے کسی ایک موضمون پر بھی سہ پر لکھ دیا جائے اس کو ہم کیا بولتے ہیں نصر بولتے ہیں یہ نصر ہے تو نصر کے تمام اسباغ پڑھائے جائیں گے یعنی کہ تمام اس میں چیپٹر نصر کے وہ تمام اسباغ تمام اسباغ آپ سے آپ کو پڑھائے جائے گا اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے تب جا کر کے آپ کی کمیابی ہوگی اگر آپ نے کیا ہے نصر کے تمام اسباغ پڑھائے جائیں گے پڑھائے جائیں گے دو میں کیا ہے ہنسے نصر میں سے دو اقتباس میں سے کسی ایک اقتباس کی تفہیم سے متعلق سوالات مختصر جواب لکھنے ہوں گے بتا رہا ہے کہ جتنے اب سبق اسباغ کی کیا ہے سبق کی جمعہ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو جتنے اقتباس پڑھیں گے جتنے آپ اس میں کہانیاں پڑھیں گے ان تمام کہانیوں میں سے دو کہانی آپ کو دی جائے گی دو اقتباس آپ کو کتنے دو اقتباس آپ کو دی جائیں گے جس میں سے ایک اقتباس کی آپ کو تشریح کرنی ہوگی اس کا صحیح جواب آپ کو سمجھ کر کے دینا پڑے گا دی ایک چوڑن نمبر دو میں کہتا ہے مطن پر مبنی مطن پر مبنی ایک سوال تفیو مطن خلاصہ سو الفاظ پر مجتمل کتنے سو الفاظ پر مجتمل مختصر جوابی مضمون لکھنا ہوگا یعنی آپ کو اسی کتاب سے جس کتاب کو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کتاب سے آپ کے عبارت دی جائے گی جس عبارت کو آپ کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے سو الفاظ پر آپ کو جواب دینا ہوگا اس کے بعد نمبر تیر میں آپ کو آئے گا نصاب میں شامل نصر نگاروں کی حیات نصر نگاروں کے حیات عدوی خدمات سے متعلق دو سوالات کے مختصر جواب آپ کو لکھنے ہوگا یعنی کہ کس نے اس نظم کو لکھا ہے کس نے اس نصر کو لکھا ہے کس نے مطلب اس چپٹر کو لکھا ہے ان کی حالات زندگی آپ کو بتانا ہوگا کہ ان کا نام کیا ہے ان کی تاریخ پیدا یعنی کہ پوری جیونی حیات میں نے ہوتا ان کی پوری جیونی آپ کو بتانا ہوگا عدوی خدمات میں جاتا انہوں نے کیا کیا کارنا میں انجام دی ہیں یہ آپ کو بتانا ہوگا اور یہ تمام چیزیں کب ہوگا جب آپ پوری کتاب کو ایک ایک چپٹر کو ہر ایک مصنب کے ہر ایک رائٹر کے جیونی اور حالات کو پڑھیں گے تب ہی جاگر کے آپ جواب دے سکتا ہے یہ ہوگئے نصر کے اعتبار سے اب آگے دیکھتے ہیں یعنی نیچٹ میں دیکھتے ہیں نظم کے اعتبار سے یہ ہے نیچٹ میں ہے نظم کیا ہے نظم ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نظم کیا ہے نظم ہے تو بتائے آپ کو اوپر میں کہ نظم وہ ہے ہر وہ چیز ہے جس کو سزایا گیا ہو یعنی کہ لائن با لائن لکھ کر کے اس کو آپ کے دھون سے پڑھ جاتا ہے اس کو ہم نظم بولتے ہیں اور جو بلکل ایسے ڈائریکٹلی کسی ایک ٹاپک پر لکھ دی جائے اس کو ہم کبولتے ہیں اس کو ہم نصر بولتے ہیں تو جیسے آپ سمجھ گئوں گے تو جس طرح آپ کو نصر سے آئیں گے ویسے ہی آپ کے نظم سے بھی کوسٹنز آئیں گے جو آپ کو جاننا ہوگا اور اس کے بارے میں لکھنا ہوگا لیکن نظم سے کیا آئیں گے نوائے اردو میں شامل تمام شیری تخلیقات پڑھائی جائیں گے نہیں ایک بھی چپٹر چھوڑا نہیں جائے گا تمام چپٹر کو آپ کو پڑھنا ہوگا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوسٹن چھوڑ جائیں نوبر دو میں ہنسہ نظم سے دیئے گئے دو شیری اقتباسات میں سے کسی ایک اقتباس کے سیاق و سباہ کے ساتھ تشریح کرنی ہوگی یعنی قدر آئے کہ جو نظم کی اقتباس جتنے بھی پڑھیں گے اس میں جسنی بھی نظم آئیں گے غزل آئیں گے ان تمام کو آپ کو پڑھائے جائے گا اسی میں سے صرف دو کتنے صرف دو آپ کو نظم دی جائیں گے جس کا آپ کو نچوڑ بتانا ہوگا اس کا خلاصتہ لکھنا ہوگا سیاق و سباہ کے حوالے سے سیاق و سباہ میں سے ہوتا ہے کہ یہ اس کے لکھنے والے کون ہیں اور اس غزل سے اس نظم سے پہلے کون سا شیر ہے اور اس کے بیچے کون شیر آ رہا ہے اور تینوں کے اندر شاعر نے کیا بتانا چاہا ہے اپنے نظم کے اندر یہ تمام باتیں آپ کو لکھنے ہوگی انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تمام باتوں کو میں آپ کو بلکل بہ آسانی سمجھا دوں گا جس سے کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشن نہیں ہوگی بس اتنا ہے کہ آپ کو دھیان سے ان تمام چیزوں کو پڑھنا ہوگا اب نیچ میں دیکھتے ہیں نیچ میں کیا ہے کہ شیر سو الفاظ پر مشتمل مختصر جوابی مضمون لکھنا ہوگا جی اٹھوڈن پھر یاد رکھئے یہ انہیوں سٹوڈن کے لیے ہے جو کلاس تیند میں یعنی کہ مٹی کے تیاری کرنا چاہتے ہیں ان سی بی سی بورڈ سے ہیں اور وہی شرط ہے کہ آپ کورس اے لیے ہو یعنی کورس اے والوں کے لیے یہ کتاب ہے اور کورس بی جن لوگوں نے لیا ہے ان کے لیے دوسری ویڈیو ہے ان کے لیے دوسری کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے جان پا چانا اور آپ کے اس کتاب کا نام ہے نوائے اردو نوائے اردو اور گلزار اردو یہ کورس اے والے اٹھوڈن کے لیے ہے جو ان سی ای اٹھوڈیو نے اس کو چھاپا ہے یہ اٹھوڈن یہ ہوگئے اب آپ کو اس کے حتاب سے آپ کو جواب دینا ہوگا کہ نصاب میں شامل نصاب میں شامل شاعروں کے حیات اور عدوی خدمات سے مطلق دو سوال کے مختصر جواب آپ کو دینے ہوگے یا آپ کو پڑھنا ہوگا اور اس کے کاؤنٹنگ آپ کو جواب دینا ہوگا اب نیچ میں دیکھتے ہیں کہ پھر موامین درسی کتاب گلزار اردو موامین درسی کتاب گلزار اردو دیکھتے ہیں درسی کتاب یہ گلزار اردو یہ کتاب ہے یہ یہ ایک ہے جو آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا اس کے کتاب کے اندر سے اور دو میں سے کسی ایک کا جواب آپ کو دینا ہے یعنی دو کوششن آپ کے آئیں گے اس میں سے اس میں سے آب کو کھا کرنا ہے دو دینا ہے نمبر تین دو میں کیا ہے چار میں سے دو سوالوں کا جواب دینا ہے چار میں سے آپ کو دو سوالوں کا جواب دینا ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے اب آگا دیکھتے ہیں لازمی نساب کتاب میں شامل اصناف ادب پر سوال با کہنے کے مطلب یہ ہے کہ درسی کتاب میں شامل تمام نصری و شریع اصناب کا احاطہ کرتے ہوئے اردو عدب کا آغاز و ارتقہ سے متعلق سوالات یعنی آپ کے ایک question answer ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اردو عدب کی آغاز و ارتقہ یعنی کیسے شروعات ہوا کیسے اس کے ترقی ہوئی ان تمام چیزوں پر اس کو کہتے ہیں آغاز و ارتقہ یعنی کیسے اردو عدب کی شروعات ہوا اور کیسے اس کی ترقی ہوئی اور کیسے اس کے تنجلی ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں پر آپ کو ایک لیکھ لکھنا ہوگا جو آپ کو انتہان سے پہلے پہلے آپ کو تمام questions کو سمجھا دی جائے گا تاکہ آپ کو کسی کسی کی کوئی پرشانی نہیں ہو جی ایٹ و اردو عدب کی تاریخ بھی آپ کو پڑھنی ہوگی جو اردو عدب کی تاریخ سے بھی question آپ کیا مچھیں گے جس کو ناشر یعنی جس کو publish کیا ہے یعنی کہ شائع کیا ہے NCRT نئی دیلی نے NCRT نئی دیلی کی تمام چیزوں کو بک کو آپ کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد پھر کیا ہے یہ کیا ہے اردو قواعد یعنی اس کو ہم grammar بولتے ہیں یہ بھی کس کو پڑھنا ہے جو NCRT نئی دیلی نے اس کو پرقاسد کیا معلومہ شاہر آپ کے قواعد ہو اردو عدب کی تاریخ ہو یا جو بھی اس کے accounting آپ کو پڑھنا ہوگا وہ تمام چیزوں کو NCRT سے منسلک ہوگا تب ہی جاگر کہ آپ اس کی تیاری سے اسے کر سکتا ہے تو یہ جوان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اگر آپ ہمارے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں جھوڑ سکتے ہیں اگر آپ پڑھیں گے بلکل فری میں میں آپ کو پوری کتاب چیپٹر بائی چیپٹر پڑھانے کا وعدہ کرتا ہوں شرط یہ کہ آپ کو ہمارے ساتھ اپنے وارس اپ سے میرے گروپ میں جوائن کرنا ہوگا جب گروپ جوائن کریں گے یہ تمام کتابیں ہیں جسے گلزار ادب گلزار اردو اور پھر دیکھ رہے ہیں آپ نوائے اردو دونوں کتاب کے ایک ایک چیپٹر کو میں آپ سے پڑھانے کا وعدہ کرتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو ریویزر بھی کراؤں گا آپ کو مش بھی کراؤں گا ایسے بھی لکھاؤں گا یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ میں پروائیڈ کراؤں گا شرط یہ کہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیں اور ہمارے ویڈیو کو کمنٹ کے ساتھ لائک کریں اور بتائیں کہ آپ کو ایسے بات کونس ویڈیو چاہیے میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں خود ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں تب تکی اجازت دی